موسیقی تختی کلپ بورڈ بائینڈر کلپ یا پیپر کلپ اس کا یوز ہم شیٹ یا پیپر کو دبانے کیلئے کرتے ہیں تاکہ وہے اڑینا اور صحیح سے جمع رہے اور ہم اپنا کام آسانی سے کر سکیں اس کو بھی پیپر کلپ ہی کہا جاتا ہے بٹ اس کا یوز ہوتا ہے کسی پیج پر نشانی لگانے کیلئے یا کچھ ایک دو پیج اس کو دبانے کیلئے آل پن یا پیپر پن پش پن اس کا یوز کیا جاتا ہے دیوار یا بورڈ پر کوئی شیٹ یا پیپر لگانے کیلئے ڈروائنگ پن یا تھم ٹیک اس کا یوز بھی پش پن کی طرح ہی کیا جاتا ہے بول پوائنٹ پین یا بول پین اس پین میں نیچے کی طرف لوہے یا میٹرل کی بنی ہوئی بول لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے بول پوائنٹ پین یا بول پین کہا جاتا ہے فاؤنٹین پین اس پین میں ہمیں الگ سے سیاہی ڈالنا ہوتی ہے اسکیچ پین ہوتا ہے اسکیچنگ کرنے کیلئے پین کا سموہ پین سیٹ پین ہولڈر یا پین اسٹینڈ پینسل اور اگر وہے پینسل سجابتی ہو تو اسے فینسی پینسل کہتے ہیں کلرڈ پینسل کلر کرنے کیلئے پینسل شاپینر یا شاپینر پینسل کی نوک بنانے کیلئے ایریزر یا ربر پینسل کی لکھائی کو پٹانے کیلئے پلاسٹک لیدر یا کپڑے کا بنا ہوا کیس جس میں ہم پین پینسل یا شریشنری کا چھوٹا موٹا سامان لگتے ہیں اسے کہتے ہیں پین کیس یا پینسل کیس مارکر مارک لگانے کیلئے ہائی لائٹر کتاب یا کاپی میں لکھی ہوئی لائنز کو ہائی لائٹ کرنے کیلئے ہوتا ہے موم کے رنگ گریون یا ویکس کلر کلر ٹیوب وہے بورڈ جہاں پر ہم کلرز کو پیسٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پیلٹ برش چوک چوک دستر بلک بورڈ یا چوک بورڈ سلیٹ سمال بلک بورڈ یا اسمال چوک بورڈ رولر اینڈ سیٹ سکوئر رولر اینڈ پروٹریکٹر ڈیوائیڈر وہ ہوتا ہے جس کے دونوں سائٹ شارپ نوک ہوتی ہے جبکہ کمپس وہ ہوتا ہے جس کے ایک طرف ہم پین یا پینسل کو لگا سکتے ہیں ڈائریکشن سے دیکھنے والے ٹوڑ کو بھی کمپس ہی کہا جاتا ہے آور گلاس یہ جاننے کے لیے ہوتا ہے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے اور کتنا وقت رہے گیا ہے میگنیفائنگ گلاس چیزوں یا وٹس کو بڑی سائز بھی دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کال بٹن یا ٹیبل بٹن یا ڈیسک بٹن یہ بٹن خاص طور پر کسی کو بلانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کیلکیو لیٹر حساب کرنے کے لیے ٹیپ ڈیسپینسر سیزرز گلو اسٹک کاغذ فوٹو یا شیٹ کو چپکانے کے لیے اسٹیپل اسٹیپلر اسٹیپل ریموور لگائی ہوئی اسٹیپل کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے ایک اسٹیپل ریموور اس طرح کا بھی ہوتا ہے پنچر یا ہال پنچر یا ہال پنچ یہ ہے پیپر یا شیٹ میں چھیت کرنے کے لیے ہوتا ہے اسٹامپ یا ربر اسٹامپ یہ سیڈ لگانے کے لیے ہوتا ہے کاغز پیپر چھوٹی چٹھی نوٹس لفافہ اینویلوپ نوٹ پیڈ چپکانے والے نوٹ پیڈ اسٹکی نوٹ پیڈ چپکانے والے نوٹس اسٹکی نوٹس یا پوسٹیٹ نوٹس نوٹ جس میں ہم اپنی کومن باتیں لکھتے ہیں ڈائیری جس میں ہم اپنی پرسنل باتیں شیئر کرتے ہیں ڈائیری میں کس پیچ پر کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے جو انڈیکس لگے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کارڈ انڈیکس یا کارڈ کے لوگ فولڈر یا ڈوکیومنٹ کیریر اس میں ہم اپنے ڈوکیومنٹ کو رکھتے ہیں یا کیری کرتے ہیں رنگ بائنڈر جس فائل میں اس طرح کی گول گول رنگ ڈالے ہوتے ہیں انہیں رنگ بائنڈر کہتے ہیں دستاویج فائل ویسٹ باسکٹ وہ ہے باسکٹ جس میں ہم اپنا کاغذی کچھرہ رکھتے ہیں کٹر یہ ہے پیپر یا شیٹ کو کٹنے کیلئے ہوتا ہے ایزل یہ ہے پینٹنگ کرنے کیلئے ہوتا ہے نام پتر لیبل بستہ اسکول بیگ سرچل ایک خاص ترین کا بیگ ہوتا ہے جس میں ہم بکس یا نوڈ بکس کی علاوہ الیکٹرونک ڈیوائزز جیسے لیپ ٹوپ موبائل یا ٹیبلٹ آدھی کو رکھتے ہیں لیکھن سامک گری یعنی لکھائی والا سامان اسٹیشنری یا اسٹیشنری آئیٹمز لیکھن سامک گری کی دکان اسٹیشنری شوپ یا اسٹیشنر لیکھن سامک گری بیچنے والے دکان در کو بھی اسٹیشنر ہی کہا جاتا ہے سو ویوورز ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت سارے اسٹیشنری آئیٹمز کے نام بتائے اور ان کا استعمال بھی آپ کو بتایا آئیٹمز ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا سو پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل موسیقی